ہم بات کر رہے تھے راجستان کی اتیاز کے اور راجستان کے انترکت ہم کر رہے تھے ماروڑ کا اتیاز کی سکات کی تھی کل سے ہم اور آج اسی کڑی کو آگے بڑھاتے کرتے ہیں تو پہلے ہم نے بات کی تھی کل جو بات کی تھی فرطات کس پرکار سے جہاں پر راٹھوڑ بند کراہی ہیں تو یہ ساری چیزہ ہم نے جکر کر لیا تھا راوسے ہم کو اس کو اسطح پرک کرکا ہی کس کو راٹھوڑ راجون اور راٹھوڑ راجون الرسکر اتیاز ہم پر مارڑ کا سب سے فرصدر۔ مارڑ کے راٹھوڑ راجون کے ہم زکر کر رہے ہیں اور ماروار کے راتھوٹ راجونس کے ذکر کر رہے تھے کا مول پروس آدھی پروس یا سنستاپک جو مانا جاتا ہے راو سیہاں کو مانا جاتا ہے راو سیہاں کے دور اس کے ساتھ کی گئی تھی ٹھیک ہے اب دیکھئے راو سیہاں تک ہم نے ذکر کیا تھا راو سیہاں کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ بٹو نامکستان پر یہ مرتب جاتی ہے بٹو میں بنی ہے اس کے بعد اس کا پتر آستان کون بنتا ہے اس کا بات کر رہے ہیں راٹھوڑ راجونس کی بات کر رہے ہیں راٹھوڑ ونس ہاں کا ماروار تھا ہاں کا ماروار تھا ہاں کا ماروار تھا راٹھوڑ راجونس بات کر رہے ہیں راو سیہاں تک پڑھ لیا تھا راو سیہاں کے پشاہت نیکس جو بات کرتے ہیں اس کے بعد اس کا پتر کا پتر کا راو سیہاں کا راو سیہاں کا پتر کا پتر کا سکت بنتا ہے راو سیہاں کا سکت بنتا ہے یہ کیا بنتا ہے کاشک کا نام کیا تھا آستان کیا تھا آستان آستان یا پھر آسنات آشنات کیا تھا آستان یا آسنات سکت بنا تو کہا جاتا ہے پہر دوستوں کی اس کے مردیو کے پشاہت کس کے مردیو کے پشاہت اس کی بارہ سو تیتر مردی بارہ سو تیتر سے لے کر بارہ سو اکران مطبقہ سے راو آستان مردیو کے پھر آسنات کا جو ٹائم پریڈ مانا جاتا ہے اس کا سمیہ مانا جاتا ہے ہی آستان کا سمیہ مانا جاتا ہے ویسے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی ویسے اسکارے تو کرتا نہیں ہے اور اس کا ٹائم پریڈ پر کوئی ویسے اسکارے نہیں ہوتا کارن کہا جاتا ہے کہ یہ جلال الدین سے لڑتا ہوا مارا جاتا ہے کسے مارا لڑتا ہوا ایک یود ہوا تھا اور اسی یود میں کہا جاتا ہے کب oynانتر دوستوبرہ سو اکران Refer省 میری کہ جلال الدین سے لڑتا ہوا مارا جاتا ہے جلال الدین سے للڈین سے لڑتا ہوا مارا جاتا ہے کسے جلال الدین سے جلال الدین سے جلال الدین سے لڑتا ہوا لڑتا ہوا خیر خ Vancouver樹 cited وک متحدہ اپراپت ہوتا ہے آپ سے ہوتا ہے جلال لبجین سے لڑتا ہوا یہ ویرگتی کو پرابت ہو جاتا ہے اس کا کوئی ویساس کار اتھانی ٹھیک ہے اور ایسا کوئی ویساس کار سامنے نہیں آتا جو ایسام ویو کی تشتیس کے موڑسٹ مانا جائے جو اس مانا جائے پیر دوست کے بعد جو ساسک بنتا ہے پیر دوستوں وہ بنتا ہے راود دو ہر کون بنتا ہے جو ساسک بنتا ہے پیر دوستوں یہ بان میں سے لگا گرے اس میں بھی ایک ایک آج ساسک اور بیچ میں بن جاتا ہے اس کے پشاعت دیکھئا بات جو بات کرنے جا رہے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں جا رہے پیر دوستوں راؤ دوہر کون بنتا ہے راؤ دوہر ساسک بنتا ہے کون بنتا ہے راؤدو ڈوغڑ اس کا جو ساسنکال مانا جاتا ہے پیر دوستو یہ مانا جاتا ہے کہ 1200 1200 بان میں کب 1200 بان میں ساسک کون ساتھوں دوغڑ جو ساسک بنتا ہے یہاں کا ماروار کا بارا سو بان میں بن جاتا ہے بارا سو بان میں سے لگا کب تیرہ سو نو تک ساسک کب تک رہتا ہے بھئی تیرہ سو نو تک کب تک رہتا ہے بارہ سو بان میں تک سے لے کر کہاں تک رہتا ہے راؤ دوہر یہی راؤ دوہر تھا پہر دوستوں جو کہا جاتا ہے کہ آپ کو پتائے راتھوڑوں کی چکرے سوری یا پھر ہم بات کریں نگانا ماتا اور نگانا ماتا کی پرتیما کو یہ کان سے لے کر آیا تھا دکشن بھارت سے لے کر آیا تھا اور دکشن بھارت میں کان سے کرنا ٹک سے لے کر آیا تھا کرنا ٹک سے لانے پہ پشات کا آ جاتا ہے کہ اس نے اس کو کہاں پر اسطاپید کروایا تھا نگانا گاؤں بار میر میں کروایا تھا کہ کہاں اسطاپید کروایا نگانا گاؤں بار میر میں اسطاپید کروایا تھا کچھ ہی تیاسکار مانتے ہیں کہ اس کو لے کر کہا کہ یہ نیم کے پیڑ کے نیچے سے یہ پرتیما نکلی تھی تو کہا جاتا ہے کہ وہاں کا کوئی سامنٹ ڈوا کرتا تھا اس کے دوارہ اس کا مندر کا نیرمان کروایا جبکہ راؤں ڈھوہڑ لے کر آیا تھا اس کو کہاں سے چکرائشوری ماتا کرتے اس کو اس کو نگانا گاؤں نام پر دھیری دھیری نگانا 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 ڈوا کرتے ہو تو نگانا گاؤں کے نام پر نگانیچ ماتا کہا جانے لگا ڈیرے دیری نگانیچ ماتا کہا جانے لگا اور نگانا ماتا جو ہے ڈوا کرتے ہوڑ ونس کی کھل دیوی مانی ڈوا کرتے ہوڑ ونس کی کھل دیوی اس کے مندر کا نیرمان راؤں دوار کروا ڈوا کرتے ہوڑا گا ہماری کا کھل دیوی ماتا جانے لیں ڈوا کرتے ہوڑے ڈوا کرتے ہوڑا جانے لگا جاتا ہے جب راو جودہ آگا جب راو جودہ آگا جاتا ہے اس کی فرکتما کو اٹھا کر یہاں سے لے جاتا ہے کا لے جاتا ہے مول مندر مانا جاتا ہے وہ نگانا ڈوا کرتے ہوڑا جاتا ہے کہ وہ مہران گرد درگھ میں اس کا مندر بنواتا ہے کام بنواتا ہے بھی میران گردھو اور جو جودہ کا یہ پتر ہوتا ہے راؤو بیکا راؤو بیکا آگے چل کا کہاں کی بکانے کی اسٹاپنا کرے گا بکانے کی اسٹاپنا کریں کہ 35% ایک مندر کہاں پر بنوائے گا بکانے میں بھی بنوائے گا کس کا ناغنے چماتا کا مندر یا ناغنے چماتا کالانتر میں کہا جاتا ہے بکانے کی ایک راجکماری کا ویوہ کہاں پر ادیپور میں ہوتا ہے یعنی سنگار دانی کی جگہ پر کس کو ایک ماتا کی پرتیما جو نئی پرتیما بڑھائی پرتیما بڑھائی تھی اس پرتیما کی پیٹک سکر لے جاتے ہیں کون وہاں کے ساتھ دہیج کی پیٹک کو چھوڑ جاتے ہیں یعنی کہ سرنگار دانی والی پیٹک کو چھوڑ جاتے ہیں اور کس کو دہیج والے پیٹک اٹھا کر کان لے جاتے یہ ادھے پور لے جاتے ہیں ادھے پور لے جانے کے پرشار پیردوس کو ایک مندر کا نیمان ادھے پور میں تاؤ دوہڑ دوہرہ تاؤ دوہڑ دوہرہ تاؤ دوہڑ دوہرہ چکریشوری 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 ماتا یا نگانا ماتا نگانا ماتا کی پرتیمہ کی پرتیمہ کرناٹک سے لائے گئی تھی کہاں سے کرناٹک تک سے لائے گئی تھی اس کو اس کو اس کو نگانا گاؤں نگانا گاؤں پاڑ میر اس میں ستھاپیت کیا جاتا ہے ستھاپیت کیا جاتا ہے اور نگانا گاؤں میں اس کا مندر بنوائے جاتا ہے نگانا نگانا گاؤں میں اس کا مندر بناؤں ہوا تھا ڈ 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 سراؤ دوہر نے کروایا اور یہ نگانا ماتا ہی یا چکرے شوری ماتا نگانا ماتا را ٹھوڑوں کی کل دیوی کہلاتی ہے کیا کہلاتی بھئی را ٹھوڑوں کی کل دیوی جو ہے پیر دوستوں نگانا ماتا کو کہا جاتا ہے نگانا ماتا کو را ٹھوڑوں کی کل دیوی کر کر سمجھو دیت کیا جاتا ہے یہ وشیس روپ سے دھیان رکھنا ہے آپ کو بھئی را ٹھوڑوں کی کل دیوی کون ہے نگانا ماتا یا ناغنی چی ماتا نہ گھنی چین یا نگانا یہاں پر ناگنے چی بھی departments کی تو یہ ناگنے چی ناگ جoned چیت کی اس کے نام ملتے ہیں ناغنے چیت سکتے نگانا ماتا کر سکتے ہیں کیا پھر کیا چکریشوری ماتا کر سکتے ہیں سارے نام کس کے ملتے ہیں نگانا واسطوں میں تھی گاؤں ہے نگانا گاؤں کے نام سے اس کو نگانا ماتا کہتے ہیں ناغنی چیماتا اس کا نام پر نگانا ماتا یا نگانی چیماتا یا چکریشوری ماتا اس کا تہبی یہ سارے نام اسی کے ملتے ہیں کہ سمجھ میں آگیا کہا جاتا ہے اس کے پشات راو جوہر کے پشات پیار دوستو کہ اس کے بعد جو ساسک بنتے ہیں آئیوگی اترادی کاری بنتے ہیں آئیوگی اترادی کاری کئی شہ senior ساسک ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ایک بھی ڈھنڈان سے ساسن نہیں weights کے بعد جو ساسک بنتا ہے پیار دوستو وہ جعب کون بنتا ہے کہا جاتا ہے ایس کے بعد راو رائیپال بنتا ہے کل بدونتا ہے اے پیار دوستو اور دوہڑ کے کے بعد جو ساسک بنتا ہے اس کے بعد جو ساسک بنتا ہے اس کے بعد جو ساسک اس میں پشاہد بات کریں دوستو مچھے سے بانتے ہیں گوانبانتہ چھاڑا کون بنتا ہے راؤ چھاڑا کون بنتا ہے راؤ چھاڑا جی یہ اس پرکار کئی سارے اس کے بعد اترادی کارے بنتے ہیں لیکن ان کا ایک کابی صحیح طریقے سے اتیاس نہیں ملتا اور اتیاس میں یہ سب نامی نام ملتے ہیں پیاردو تو ان کے دوارہ ویسے سکارے نہیں کیا جاتا اس کے بعد چھاڑا جی کے بعد جو ساسک بنتا ہے راؤ تیڑا راؤ سلخہ اور ویرم دیو راؤ تیڑا راؤ سلکہ راؤ سلکہ اور اس کے بعد بنتا ہے ویرم دیو کون بنتا ہے بھئی ویرم دیو یہ سارے ماروار کے ساسک بنتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی ویسے سی یوگدان نہیں رہتا یہ ساسک بنے اس کے پشاہ ٹھیک ہے اس کے پشاہ کس کے بعد سارے کے سارے کہاں کے ساسک بنتے ہیں بھئی یہ ماروار کے ساسک کہاں کے ماروار ماروار کے ساسک بنے کیا بنے یہ ساسک بنے کے بارے میں کوئی ویسے سن لے گھر نہیں ملتا ہمیں اس کارل ان کو پڑھنا بھی کوئی اچھیت نہیں ہے اور یہاں سے کوئی پرسن نہیں نہیں پوچھا جاتا پیار دوستوں اس روٹ سے دھیان رکھیں تو میں نے سیریل بتا دیا آپ کو ویسے کوئی ضرورت بھی نہیں پڑتی بتانے کی کیوں کیوں کیاں سے کوئی پرسن نہیں پوچھا جاتا پھر پسچات اسی کی پسچات ہم بات کرتے ہیں راؤ چوڑا کس کی بات کرنے جا رہے پیار دوستو اس کے بعد جو ساسک بنے گا نیکس جو ساسک آتا ہے راؤ چوڑا کون آتا ہے جو مہتپون ساسک مانا جاتا ہے راؤ چوڑا کون آتا ہے راؤ چوڑا ساسک بنتا ہے کان کا ماروار راؤ چوڑا جو ساسک بنتا ہے بیار دوستو یہ خوڑا سا مہتپون ساسک مانا جاتا ہے اور اسی کی سمیل پہ جاتا ہے کیا کیا کرنیسٹ ہوتی ہے یہ تیرہ سو پینچان میں سے لے کر چودہ سو تیویس تک ساسک رہتا ہے کہاں سے لے کر تیرہ سو تیرہ سو پینچان میں سے لے کر چودہ سو چودہ سو پیتیس تک کب تک رہتا ہے چودہ سو پیتیس تک ساسک رہتا ہے کان تک رہتا ہے بھی چودہ سو پیتیس تک ساسک کرتا ہے راؤ چوڑا اور یہی راؤ چوڑا سو پیتیس تیویس تک ساسک رہتا ہے بھئی راؤ چوڑا اور راؤ چوڑا کے بارے میں کہا جاتا ہے پینچان میں سے لگا کر چودہ سو تیویس تک یہ سا سک رہتا ہے اور راؤ چوڑا کہا جاتا ہے کہ راؤ چوڑا کے ساسنکال میں کہا جاتا ہے کیا کیا کنڈیس نے گھٹت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ہم دیکھیں یہ راؤ چوڑ ونس کا واستوک ست کا مانا جاتا ہے کس کا راؤ چوڑ ونس کا کس کا پیر دوستو راؤ چورڑ ونس کا کس خصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص سنستافک مانا جاتا ہے سمجھ میں گیا اس کے پشاعت بات کریں آپ کو پتا ہے کہ سنستافک کون تا راو سیاں لیکن کہا جاتا ہے کہ راو سیاں کے بعد میں کوئی جانکاری یا جدہ وسیس پرکار کا اس راٹھوڑ ونس کا وکاس نہیں ہوا راٹھوڑ ونس کا وکاس نہیں ہوا عیوگی اترادی کاری ہوئے اس کارتا جاتا ہے کہ واسطوں میں جو دیکھا جائے تو اس کی ستاپنا جو راٹھوڑ ونس کی ستاپنا مانا جو کی جاتی ہے وہ کس کے دعا اگر دیکھا جائے تو واسطوک سنستافک کا مطلب ہے پہلے تو فورمرٹی طور سے کی گئی تھی لیکن راو چھوڑا نے واسطوک سنستافک مانا جاتا اس کے پاس شاعت بات کریں اگر اور کیا دیکھے پہر دوستوں یہ راو چھوڑا ہی مانا جاتا ہے کہ یہاں پر کام پر ماروار میں سامنت پرتا کا جنک مانا جاتا ہے کیا مانا جاتا راو چھوڑا کو مانا جاتا ہے سامنت پرتا کیا ہوتی ہے پیار دوست سامنت پرتا کا مطلب ہے ایک یہ چھتر وشیے سے کیا پوری ریاست یہ پوری ریاست ہے اب اس ریاست میں کیا ہوتا تھا راجہ ہوگتا تھا مالک تو کون ہے بھئی راجہ راجہ یا ساسک کا مالک ہوا کرتا تھا سامنت پرتا کیا تھا سامنت پرتا سامنت پرتا اور سامنت پرتا کیا یہ راجہ ہوا کرتا راجہ بہت سارے پتر ہوا کرتے راجہ بہت سارے تانیاں ہوا کرتے جدھر جاتے جدھر جیتے ادھر ہی بیاؤ کر کے آ جاتے یہ ٹھیک ہے تو کوئی کڑیس ہی نہیں ہوتا ہی نہیں تھا چادت ان کو پتروں کو کیا ہے کہ یہ الگ الگ ستھان پر نیوٹ کر دیا جاتا مان لیجی آپ کا یہ اس طریقے سے یہ مارواری ماروار کے کئی سارے چھتر ہیں ماروار کے کئی سارے چھتر ہیں اب ایک اللہ راجہ تو یہ تو پورا جودپور مان لیجی یہ تو راجہ کا چھتر ہے راجہ کے چھتر کو یہ اتنے سارے چھتر کو کور کر سکتا ہے اتنا راجہ اب ایک دن میں ساسم سنچالت کرنے کے لیے جگہ جگہ تو جا نہیں سکتا کہا جاتا ہے کسی چھتر کا ایک پتر کو سامنت بنا دیا اس چھتر میں دوسرے پتر کو سامنت بنا دیا تیسرے پتر کو ادھر چوتھے پتر کو ادھر سکے سمجھوں کو یہ کیا کر دیتا تھا وہاں پر سامنت بنا دیتا تھا راج سنچالت کرنے کے لیے تو کیا کہا گیا سامنت کہا گیا فیڈل لوڈ جس سے انگریجم کیا کہا آ جاتا ہے سپیڈل لوڈ کا آ جاتا ہے تو یہ سامنت کی نیوٹی کر دیتا تھا ارطات اپنے سگے سمبندیوں کو کیا بنا دیتا تھا سامنت بنا دیتا تھا اس پرکار سے ورطمان میں تیسل ہوتی ہے اور جلا کلکٹر راجہ سمجھ لیں تیسلے ہوتی ہے جو الگ الگ تیسلے ہوتی ہے جس پرکار سے تیسلے ہوتی ہے اس پرکار سے تیسل دار اس کا مالک ہوتا ہے تیسل کا اس پرکار سے سامنت ہوتے تھے کسی چھتر وشش دے کر جاگیردار سامنت کر دیں اس پرکار سے یہ کیا ہوتے تھے سامنت ہو کہ جاگیردار ہوتے تھے جاگیردار یہ بھومی کے آدھار پر نیوٹ کیا جاتے تھے الگ الگ اس طرح پر اس طریقے سے یہ سامنت نیوٹ کر دیئے جاتے ہیں چھتر وشش کو ہیں جب صدا کا وکینڈریک کرن کیا پیاردوست کو صدا کا وکینڈری کرن ارطات ایدھر کا سنچالن اس کا پتر ایک نمبر دیکھیں یہ مالبی جس کے سارے تی ڈی صارے پتر ہے ای ایف یہ ایتنے سارے پتر ہے یہ پتر مالبی جی یا اس کے چاچا وچھا کے ملا کہ یا کسی سنبندی بنوئی جی جا سارے سمجھ سکے سمجھوں کو زیادہ ترین کو نیوک کیا جاتا یا پھر کوئی ان کا زیادہ کلوج سینہ پتی ہوتا تھا تو اس کو نیوک کر دیتے تھے ان کو نیوک کر دیتے تھے وہاں کا سامنت گوشت کر دیتے تھے بڑھا دیا جاتا تھا یہ کہلاتے تھے شامنت پرتہ سامنت پرتہ کا جنگ کسے مانا جاتا ہے آپ کو سامنت پرتہ سامنت پرتہ کا سامنت پرتہ کا جنگ کس کو مانا جاتا ہے بھئی راو چھوڑا کو مانا جاتا ہے سامنت پرتہ کا جنگ کس کو مانا جاتا ہے کس سے پہلے کہ جاتا ہے کہ راجہ کے ہاتھ میں پوری ستہ ہوتی تھی اور پورے چھیتر کا ادھکاری کون ہوا کرتا تھا تھا اس سے پہلے لازائی ہوا کرتا تھا سروپرتم اس نے اپنے سامراجی کو باٹنے کا کاری کیا تھا اور بانٹ کے اپنے پتروں میں بانٹ دیا تھا اس کارنی سامنٹ پرتہ کا جکر یا سامنٹ پرتہ کا کیا مانا جاتا ہے جنک مانا جاتا ہے اور بات کرے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا انصار واسط میں سمسا پر ٹوڑا منڈور جیتنے میں گرجر پرتیہاروں کا کیا کرتا ہے گرجر پرتیوار ساسک اندرجیت کی سائت کرتا ہے اور کس کے ورود ترکوں کی ورود یہ کیا کرتا ہے جو منڈور تھا منڈور پر کہا جاتا ہے ترکوں کے ورود کس کی اندرجیت کی سائتہ کرتا ہے کس کی سائتہ کرتا ہے پہر دوستو اندرجیت کی سائتہ کرتا ہے منڈور کو جیتنے کے لیے اور منڈور کو جیتنے کے لیے اندرجیت کی سائتہ کرتا ہے تو منڈور کو کہا جاتا ہے کہ اس کی بیٹی سادھی کرتا ہے یعنی ہے کہ دہیز میں چودہ کو منڈور ملتا ہے یہاں سے کیا ملتا ہے ترکوں کے ورد یا منڈور جیتنے میں کس سے اندرجیت سے سائتہ کرتا ہے اندرجیت کی سائتہ کرتا ہے اور اندرجیت کی سائتہ کرتے ہوئی کہا جاتا ہے پیار دوستو اس کے بعد اس کو اندرجیت میں ملتا ہے کیا ملتا ہے پیار دوستو اندرجیت کی سائتہ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا تھا گرجر پرتیہار سا سکتا اندرجیت یہ دیان رکھنا ہے گرزر پتہ ایندرجیتا اور اندرجیت کی ساہیتا کرتا ہے یہ منڈور کو جیتنے میں کس کے ورود ترکوں کے ورود ترکوں کی ورود لڑتا ہے منڈور کو جیت جاتا ہے منڈور کو جیت جانے کے پتشار کھا جاتا ہے پہر دوستوں اگر کس کو کالانتر میں اس کا ویوہ کر دیا جاتا ہے چوڑا کہا جاتا ہے ملا تھا اس کے رازتانی منڈور کو بنا لیتا ہے پھر کیا چلو تو بات کرتے ہیں ترکوں کی ورود پیار دوستوں منڈور کو جیتنے میں راو چوڑا ترکوں کی ورود پیار دوستوں منڈور کو جیتنے میں راو چوڑا ترکوں کی ورود پیار دوستوں منڈور کو جیتنے میں سہائتہ کرتا ہے سہائتہ کرتا ہے سہائتہ کرتا ہے بعد میں کالانتر میں منڈور راو چوڑا کو منڈور راو چوڑا کو دہیز میں ملا تھا راو چوڑا کو منڈور دہیز میں ملا تھا دہیز میں ملا تھا اور دہیز ملنے کے پاس پیار دوستوں کیا کنڈیشن ہوتی ہے کہ یہ راو چوڑا کس کو پرارمک رازدانی بناتا ہے کس کی منڈور کو ماروار کی رازدانی بناتا ہے کیا بناتا ہے بھئی منڈور ہو گیا اور منڈور جیت لیتا ہے سہائیز میں مل جاتا ہے اور منڈور کو کیا بناتا ہے یہ رازدانی بناتا ہے منڈور کو منڈور کو چوڑا کون پیار دوستوں راو چوڑا ہمیں جب آپ آپ seizurez अپنے رازدانی بناتا ہے اپنی راجدھانی ہm منڈور منڈور واستوکًا بناتا ہے اور کہا جاتا ہے یہی سے اسی لئے کہا جاتا ہے استSi مندور کو ڈجو wrench کا ادرگت رکھا جاتا ہے جیادی تر اس کارن کہا جاتا ہے جاتا ہے کہ پہلے تو کھیڑ بار میں رہتا ہے بار میں الگ چھتر مانا جاتا ہے لیکن کھا جاتا ہے یہ بھی اسی کا پاکت ہوا کرتا کھیڑ کو راز دانی کس نے بنائی تا راوشیاں نہیں بنا لیا تھا اس کے پہلے بھی راز دانی ہوا کرتی تھی کھٹ رازدانی ہونے کے پسچاس یہاں اپ پہرم بھی رازدانی یہاں اس کے بعد جو رازدانی بڑھتی ہیں پہرچا بنیٹ کی ہیں نوز teste میں بنیٹ بناتا ہے میں یہاں بناتا ہے کون رازدانی بناتا ہے جو بناتا ہے راو چھوڑا بناتا ہے ماں راو چھوڑا کیسے ملا دہج میں بلتا ہے ملتا ہے ہ� communautہ دہج میں ملنے کے پسچاس یہ اس کو رازدانی بناتا ہے ایک بہت کرتے ہیں کہا جاتا ہے پہرani امنταιوڑ legislature جدبر میں آپ کو پتہ کی رہوان مندر بنا ہوا ہے کیا مندر میں رہومان کا سفرال منا جائم اگر مندودری دوری مندون در نام کتی کے ساتھ ماندودھری کس کی پتری تھی ماندودھر نامہ کی راجہ کی پتری تھی اور اس کا نام مندور پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے اور مندور کا جاتا ہے مندور کو روان کا سسرال مانا جاتا ہے اور ایک ماتر یہ اسطان ہے جہاں پر مندر بنا ہوا ہے مندور جودپور میں بنا ہوا ہے اور یہاں پر راوڑ دہن نہیں کیا جاتا پرال میں جوائی جی کو جلائے نہیں جاتا تھا جب پرکار سے کوٹا میں کیتون مندر کیتون میں بھیشن مندر بنا ہوا ہے یہ بھی راستان کا ایک ماتر مندر ماننا جاتا ہے کوٹا کے کیتون میں بھیشن مندر بنا ہوا ہے یاد رکھ لیں تو چلیے آگے بات کر لیتے ہیں ہاں بات کرتے ہیں تو راوڑ مندر ہاں راوڑ مندر ہاں راوڑ مندر ہاں پر بنا ہوا ہے پندور جود پور میں ہاں پندور جود پور میں ہے کہ راوڑ کا سسرال راوڑ کا سسرال ماندودری اپنے یہاں کی تھی بھی راوڑ کا سسرال کھا ہے مندور کیا ہے مندور پر مندور کا جو راجاتہ مندودر مندودر کی بیٹیتی مندودری اس کے ساتھ کس کا بیواغ ہوا تھا راوڑ کا بیواغ ہوا تھا اور یہیں پر کونسی ندی کہا جاتا ناغادری ندی ناغادری ندی کی کنارے کس سرال ہوا کرتا تھا کونسی ندی کے تطپر اے نادی ا evaluating کریں تو ناغادری ندی کونسی ناغادری ندی ہوا کرتی تھی پہلے ناغادری ندی اور اسی کی تطپر کس کے تطپر بھائیナ آگادری ندی کے تھٹھ پہ ہی اس یہ ہوا کرتا تھا اور بات کریں پہر دوستوں راو چوڑا کی بات کر رہے ہیں راو چوڑا راو چوڑا اور راو چوڑا کی بات کریں تو اس کے ایک بیٹی تھی ایک کیا تھی پتری تھی کا نام تا ایک پتر تھا ایک پتر ایک پتری تھی اور پتری کا نام تا ہنسا بھائی کون تھی ہنسا بھائی کس کی پتری راو چوڑا کی اور ادھر بات کریں تو ادھر کا جاتا ایک پتر تا رنمل کون تا رنمل الحسنل کو ایک رنمل تھا اس کا پتر اور یہ ہنسا بھائی اس کی پتری تھی راو چوڑا کی بات کریں ہنسا بھائی کا بھی ہنسا بھائی کا بھیقا جو کیا گیا تھا میں ورکے ساسک کس کے ساتھ مے ورکے س Jude وار کے شاشق کیії twenty two میوار کا سا سکتا لاکھا کون تھا رانہ لاکھا رانہ لاکھا کے ساتھ سرسرت کیا تھا کیسے کیا تھا ہوئی سر شرط شرط بیوار کیا تھا کیا کیا تھا شرط بیوار کیا اور کیا سرٹ تھی ہوئی اس کے گرب سے اس کی سنتان ہی اس کی شنطان شنطان ہی میوار کا اترادکاری بنے گی اس کی سنتان میوار کا راجہ بنے گی راجہ بنے گا بنے گا ٹھیک ہے اس کی سنتان ہی کیا بنے گی میوار کا اگلا ساسک بنے گا ایسا کسے ایسا کسے روادہ کیا تھا یعنی کی کسے ڈیزی کر کیا کیونک ڈیزی 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 ڈیز 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 کہتا ہے تو پیتا ایسے سن لیتے میں سمجھتے تھے کہ میرے لیے لے کر آیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ بیٹھا بیٹھا ہستے ہوئے اس سے پوچھ لیتا ہے کہ بھوڑا پہ میں بھی میرے لیے سگائی آ رہی ہے واہ یا کتنے مجھے کی بات ہے کہ یہ سن کر کہا جاتا ہے کہ ادھر آس پاس بیٹھے ہوئے کون سردار بیٹھے ہوئے تھے اس کے وہ بھی ٹھا کے مار کے ہسنے لگ جاتے ہیں اور تو یہ منا کرتا ہے رنمل نہیں 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 سوری سوری آپ غلط سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے لئے نہیں ہے یہ آپ کے بیٹھے کے لئے بگل میں چھڑڑا بیٹھا ہوا تھا چھڑڑا نے کہا کہ اب تو میرے پتا کا مان ہو گیا اب تو آپ کو بیوائیسی سے کروانا پڑے گا میرے پتا جسے ہی کروانا پڑے گا تو ٹھیک ہے کروا دیتا ہوں رنمل سرد رکھتا ہے کہ اس کے اترادیگاری جو ہوگا ہے اس کے گھر سے جو بھی پتر پیدا ہوگا وہ کس کا میوار کا اترادیگاری بنے گا اس سرد کے آدار پر وہ بیوائی کر دیتا ہے اور کالانتر میں کہا جاتا ہے کہ اس کے گھر سے موقع پیدا ہوتا ہے اور جو چنڈا ہے وہ کیا کہلاتا ہے میوار کا بسمیتا ماں کہلاتا ہے اور بیوار کا بسمیتا ماں ہونے کے ساتھ ساتھ پیارے دوستو وہ اپنے راجے کا تیاغ کر دیتا ہے ٹھیک ہے راجہ بننے کا تیاغ کر دیتا ہے یہ ساری گھٹنا کرنے ہم نے دیکھ لی پیارے دوستو یہ یہ تاپ کا کیا یہ آپ کا ہے جو راؤ جودہ سوری ہے کیا رام سے راؤ چوڑا کی بات کر رہے تھے راؤ چوڑا کے بعد میں جو ساسک بنتا ہے راؤ کانا بنتا ہے کون بنتا ہے بھئی راؤ کانا ساسک بنتا ہے کانا بھی زیادہ ٹائم تک تو ٹکڑا نہیں ہے ویسے ٹائم پاس کے لیے بڑھتا ہے پیار دوستو 151423 سے لگا کر 1426 تک ساسک بنتا ہے راؤ کانا اس کی بات کریں راؤ کانا کون بنے گا راؤ کانا یہ جو ساسک بنتا ہے بھائی رو دوستو یہ بنتا ہے چودہ سو 233 سے لے کر 1427 تک کان تک بنتا ہے 1426 تک کانا اس کے کارے میں کوئی ویسے اسکار نہیں ہوا اور نہیں ہو کارن پیار دوستو کہا جاتا ہے کہ اس نے ساکلا بھائٹیوں سے لڑتا ہوا ویر گتی کو پرابت ہو گیا کس سے ساکلا بھائٹیوں سے لڑتا ہوا یہ کیا ہوا ویر گتی کو پرابت ہوا جبکہ چھاتو جسا اور اسے کرنی ماتا نمال رہا تھا ایسے جانکاری جس میں ملتی ہے یہ تو کیا جان رکھنا اس میں سانکھلا بھاٹیوں کے ساتھ کے ساتھ لڑتا ہوا سویر گتی کو پرابت ہوا ہوا ٹھیک ہے لیکن کچھ ہی تیازکار مانتے ہیں یا پھر کس کے انصار کس کے انصار اکیتوں کے انشار تو برنی ماتا نے مارا تھا برنی ماتا نے مارا ٹھیک ہے پھر دوستو یہ اتنی سی جانکاری ملتی ہے لڑتا ہوا مارا گیا اس کے بعد کون بنتا ہے اور کون بنتا ہے پیار دوستوں راو ستہ بنتا ہے راو ستہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی ویسے کام تو ہوتا نہیں یہ راو ستہ آتا ہے ستہ آتا ہے کب 26 میں بنا جاتا ہے 26 میں اس کو مار کر یا ہٹا کر رنمل ستہ بن جاتا ہے کون بنا جاتا ہے راو ستہ کون آتا ہے راو چتہ کون آتا ہے کاؤ ستہ بنتا ہے ए860 26 26 رنمل ую اور رنمل کیا بن جاتا ہے یہاں پر ساسک بنتا ہے اور 6�니다 3438 تک ساسک رہتا ہے 326 راو رنمل ھیک ہے راو رنمل جو ساسک بنتا ہے چودہ سو چھپیس سے لے کر چودہ سو اٹیس تک ساسک رہتا ہے یہاں پر دھیان دیجئے گا کیا جانکاریاں ملتی اس کے بارے میں جو جانکاریاں ملتی پہر دوستوں ادھیان سے سمجھے لی کیجئے گا کیا جانکاریاں ملتی ہیں ہے تو یہ میوار کی رازنیتی میں اس تک شیف کرتا ہے اس تک شیف کرتا ہے سب سے پہلے تو یہ میوار کی راز راج نیتی میں اسطق شیپ کرتا ہے اس میں میوار کی راج نیتی میں اسطق شیپ کرتا ہے اسطق شیپ کرتا ہے ٹھیک ہے اور بات کریں یہ موکل کا سنرکشن منتا ہے موکل موکل کا سنرکشن منتا ہے موکل کا سنرکشن بنتا ہے کیا بنتا ہے موکل کا سنرکشن یا جو ہنسا بھائی کے گρھ سے کس کا جنم ہوئی تو موکل کا جنم ہوئلك jakتا ہے موکل کا جنم ہوتا ہے اور موکل کا پرارمی کی سنسکشک کون بنتا ہے اور چونڈا بنتا ہے اور چونڈا کہا جاتا ہے کہ اس کے کچھ کاسا نہیں سنی ہو جاتی چونڈا کے اور ہنسا بھائی کے میوار والے کے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کان چلا جاتا ہے اس کے بعد یہ مالوہ چلا جاتا ہے مالوہ چلا جانے کے تو کہا جاتا ہے چھوٹی عمر میں ساسک سک من پردیا تھا چھوٹی عمر میں کون رانا لا قال کی مرتی ہو جانے کہ پچھات کم عمر میں ساسک مل جاتا کون موکل تو تھو سنن رکشن پردان کرنے کے لیے اپنی بہین ہیں نصہ بھائی55 کون رانے نصہ بھائی کس کو بللا لیتی ہے رانے مل کو بلالٹی ہے اور انکس کا موکل کا سن رکش بنتا ہے موکل کا سن رکش بنتا ہے اور موکل مقل کا سارکشک بننے کے پشات کا ہب mend9 کیح buyers کننیسن یہ ہوتی ہے مقل کا سارکشن پردان کرتا ہے سارکشن بڑھنے کے پشت ایک واپس لیے اسے کاغ جاتا ہے بھئی واپس راضہ لغا ہوتا ہے مقل سمجھدار ہو جاتا ہے سمجھدار ہو جانے کیا نگ تیاره کی وبحث توец میں آجاتا ڈجودا مل اور جود پور میں آجانے کے پشات پیوجی Kita بگانتر میں مقل کی مار دیا جاتا ہے کس کے دقائق چاچا میرمائے اور ایک ہاں کے دوارہ موقع کی ہتھیاں کر دی جاتی ہتھیاں کردینے کے پس شاتجب کمبا کم بھی کمی عمر تھی کم بھی لگ بگ کہا جاتا ہے کہ کم بھائی تو لگ بگ تیسے سال کا تھا لیکن ساسن کا ایک تجربہ نہیں تھا ساسن چلانے کا یا ستہہستانہ انترنت کرنے کا تجربہ نہیں تھا تو کہا جاتا ہے ہند صاحب ایک کو نئے اس کو بلا لیتی کس کو بلا لیتی ہیں انگرس شک بنا глубain اوراق hopeful سند ، بنا Anyway two پہلے تو موك adore میرا رنمuuрупا Melو کے سیوک سے چاچا اور میرا زیادہ کو مارتا ہے چاچہ میرا کو مارنے کی پشیخ رنمل۔ سیوگ سے چاچہ میرا کو مار دیتا ہے لیکن ایکا اور مہم کیسے mates اس کی سرن میں چل جاتے ہیں اس کی سرن میں چل جانے کیپتشاہع کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد محمد جس نے سارنگپور کا یدھ ہوتا ہے 1437 میں 1437 میں سارنگپور یدھ میں کیون اپنے کی شان پر رنمل بھی لڑا تھا ہے اور لڑ دوستوں سارنگ پر یوضی کے بعد visit جو سا کہا جاتا ہے کہ اس کا اصطرک شپ زیادہ بڑھ جاتا ہے اس میں میوار کی راز لیتی میں اس کا اصطرک شپ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور زیادہ بڑھ جانے کے کارن کہا جاتا ہے کہ یہ بھار ملی اس کی پریمی کا تھی بھار میں اس نے پریمی کا بنا لی تھی اور پرامائے کی بنان لینے کی پشک جاتا ہوتا مسات کا نام کیا تھا بھار ملی لی ایک دنی یوängا بناتا ہے اور یوینہ کا سب سے پہلے اپنے پریمی کا جا کر بتاتا ہے جی شیٹنگ تھی بھئی نا اس کی شیٹنگ کو بتاتا ہے کہ بتاتا ہے اسے وی بی بچوں کے ساتھtaa سب رہنا لمحی کا پر میوڑ میں چلا جاتا ہے یہی را نہ مل اور ہر ہی لڑے بار کا جاتا ہے 3002401 راز دربار تھا راج دربار تھا اور اس میں حرم کحش میں جانے کیجید کر لیتا ہے کیا کر لیتا ہے جتا ہے اور کہتا ہے کس سے کہتا ہے بھی وکل کے ہرم کا کھش میں جانے کی کہتا ہے بھائی banner dave His and Raven De Moosh Bandمبر construction entirety half ھیک ہے جنہے کب میں جانے کی کہتا ہے لیکن منار blossom منا کر دیتا ہے کہ تیرے کو نہیں جانا وہاں پر سیکریٹی اینکی اس کی ماتائیں وغیرہ ہے تو کہا جاتا ہے یہ اس کا اور نیا سیٹنگ بنانے کے لیے ایسا روچ کر وہاں پر سندرتہ نیہارنے کے لیے جا رہا تھا یہ تو اس سے منا کرتا ہے کون راگو دیو راگو دیو جب اس کو روکتے لیتا ہے رنمل کو تو اسی مانتا ہے کہ بھیلو کے سیوگ سے کہا جاتا ہے کہ راگو دیو کو مروا دیتا ہے کون رنمل کے دوارہ جب راگو دیو کو مروا دیا گیا پہر دوستوں رنمل کے دوارہ راگو دیو کو مروا دیا گیا مروا دینے کے پسچات اب اس کے اوپر اسمتوس ہونے لگ جاتا ہے مباگا بھی اسمتوس ہونے لگ جاتا ہے اور کس کا انسہ بھائی کا بھی اسمتوس ہونے لگ جاتا ہے اسی کو ساکار کر دیتا ہے کون یہ کچھ دن پس ساتھ ایک دو دن پسچات جب یہ خوب پی کرتا اور پی پا کے بڑے لگا لگو کے کان گیا اپنے ککش میں اپنے ککش میں جا کر بھارملی سے ملا اس کی پریمی تھی بھارملی اور بھارملی سے ملتا ہے بھارملی سے کہتا ہے کہ اب ترکو شپنوں کی رانی کر دیں گے بھئی ابھی تک تمہیں تاسیت تھی اب رانی کیسے ہو جاؤں گا اب رانی کیسے ہو جاؤں گی بات یہ سی ہے کہ اب اپنے راگو دیو تو کاٹ آتا پہلے چنڈا بھی کاٹ آتا چنڈا یہاں سے مالوہ چلا گیا راگو دیو کو میں نے مار دیا اور یہاں سوٹے موٹے سردار ہے اسے میں نیوٹ لوں گا زیادہ تر جو پد ہے وہ راٹھوڑوں کو سو بھی دیئے میں نے اب کیا کرنا ہے ماتر کمبھا ہی ایک ماتر بچا ہوا ہے اس کو کمبھا کو مار کر میں راجہ بنوں گا کہاں کا میوار کا اور اسی پلاننگ کون بتا دیتا ہے کس کو اپنی پریمی کا بھارملی کو بھارملی کو اسی پلاننگ بتا دینے کے پسچات بھارملی کا جاتا ہے پریم تو تھا ہی سی'd ہالا کی پریم تو یہ بھردست تھا بھئی اور اس کا سیٹنگ تو تھا بھل لیکن پریم اگات پریم کرتی تھی کیسے رانمل سے لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ جہر کی پڑی پکڑ کیا کرتا ہے رانمل کی اس کو کمبھا کو کھانا کون کی لاتا ہے تو ہی کی لاتی نا کیا میں ہی کی لاتی ہوں سب سے تو ایسا کرنا گا اس کے کھانے میں کیا ملا دینا جہر ملا دینا کیا کرنا جہر ملا دینا اب جہر ملا دینا تو یہ پڑی پکڑ یہ جہر کی پڑیا ہے تو پکڑ شام کو جب بھی کھانا کھانے آئے تو ملا دینا اب یہ سام کو ٹائم ہی اس کے پاس جاتی ہے انسا بھائی کے پاس صبح ہوتے ہی رات بھر تو نکلے صبح ہوتے کس کے پاس جاتی ہے انسا بھائی کے پاس جاتی ہے انسا بھائی سے کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کو بات ہے آپ کو پتا ہے کہ اوڑتے بھائی کے اوپر کبھی اووشواس نہیں کرتی تو وہ اووشواس نہیں کرتی تو کہا جاتا ہے بات یہ ہے کہ कुم爸 کو مارنا چاہتا ہے کہ کون تمہارا بھائی آپ کا بھائی یہ رنمال ہنسا بھائی کا بھائی تھا اور انکس کو مارنا چاہتا ہے کہ یہ programmer مارنا چاہتا ہے باتٹ سواسک behindواگ yapا چاہتا ہیں یہاں کا تو ایسی بات ہے کہ ہاں کی بات ہے ایسی ہے کہ جب کہا جاتا ہے انسا بھائی کو پتا چلتا ہے انسا بھائی پتا چلنے کے پشات بھائی باسٹو یہ مار بھی سکتا ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس کا یہ راگہ ادیو کو ماری دیا ادھر اور اب کون کمبائی کمبہ بچ رہا ہے تو کیا کرتے ہیں ترنت منڈور سے کس کو سوری مالوا سے کہاں سے پہر دوستوں مالوا سے کس کو بلاتی ہے مالوا سے چندہ کو بلاتی ہے چندہ کو بلاتی ہے اور چندہ آکر کہاں پر یہاں پر اس کو سنچالن کرتا ہے دیکھتا ہے کہ چندہ کو پتر لکھتی ہے کہ کبان آئے بھائی کبان آئے کہ تو تو پہلی وائلی ٹرین سے آجا کی صبح وائلی ٹرین سے آجا صبح آٹھ بجے یہ ہی پستیت ہو جا ٹھیک ہے کہ بھائی اچانک ویسے کیا بات ہوئی کہ اچانک کیسے بلائے یاد کیا میرے کو بات یہ سی ہے کہ گھر میں دو برتن رہتے تو کھٹکتے ہیں کوئی بات نہیں میں بھی آپ کی سوتیلی ماں ہوں ہو گئی تھوڑی نوکجوں تو مجھے ماں کرتے ہیں بات ایسی ہے کہ کمبا ہے اور یہ آپ کا میرا بھائی ہے رنمل یہ رنمل ہے نا کمبا کو مارنا چاہتا ہے کمبا کو بتایا نہیں کمبا کو بتایا نہیں اور اس کے لیے یوجنا بنائیں انہوں نے یوجنا بنائیں تو بھارملی کی سائتہ سے کہا جاتا ہے کہ انتیم بھارملی کی سائتہ سے کس کو کون کمبا اور کس کے دوارہ کمبا اور چونڈا کی دوارہ کس کو رنمل کو مار دیا جاتا ہے کیسے مار دیا جاتا ہے پیار دوستو بھارملی سے یہ کہتے ہیں کہ یہ مان لی جی یہ اس کا حرم ککس ہے حرم ککس میں یہ بیڑھ لگا ہوا ہے بھئی حرم ککس میں کیا بیڑھ لگا ہوا ہے اچھا ساندار سا بیڑھ لگا ہوا ہے ادھر اپنی کون ادھر بات کریں تو یہ آپ کی بھارملی اس کی سیٹنگ کہ اس کی کیا تھی یہ پریمی کا اور ادھر ٹیبل ویبل لگا دی اس نے کیا لگا دی بھئی شام کو آیا تو اس کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا پوپ پلانا کی آج آئے جب پوپ پلانا کیا کرنا پوپ پلانا ہے اور شام کو آیا ہی سہی کون ڈیل کا ڈاکی اٹھا کٹھا اونلو کا پٹھا لمبا چوڑا سات بٹا ہیٹ تھی سالے کی کتنے رنمل کی اور تو ایک دو آ جائے اس کے سامنے تو تھپیڑا دے تو جس میں دوسری بھی نہیں مانگے اتنا لمبا چوڑا آدمی اور کہا جاتا پھر دوستو تو جب یہ بھار ملی تھی کون تھی یہ اس کی پریمی کا بھار ملی تھی اور بھار ملی کے نے آیا کی بات یہ ہے یہ ہے کہ آپ روز روز کی بار سے کے لیے کی آئے نا کوپ پلانا کی بوٹلے رکھ رکھ رکھی دو تین بوٹلے رکھ لکھی ادھر لیٹر لیٹر گلاس رکھ رکھ بگل میں اور بوٹلے کی سام کو آیا جب یہ کوپ پلانا کیس کو رنمل کو جیسے چنڈا نے کہا ویسے اس نے کیا اور کہا جاتا ہے سام کو آتے ہی یہ رنمل آیا ہی سہی آتے ہی پیجلے آدھا پردہ تو پی کے آتا ہی ہے ہمیں سا نسے میراتا زیادہ تک تو تو پی پا کے آیا ہے تو سہی کی بھار ملی نے کہا کہ آپ آتے ہو روز روز کھاتے اور سو جاتے کبھی کبھی رومنٹیق باتیں چیتے بھی ہو جائے کیا میرے ساتھ پیجل ہے کیا بات ہے ارے کچھ نہیں کیا آدھ میری طرف سے بھی دپل ختم کی تھوڑا تھوڑا دیگئی پیک بن ub ڈیار پھراک میرے jed کے وہ والی condition لوگا ایک پیک اور آرے ایک پیک اور اور کا جاتا ہے کس نے چا ребята کے بوتے بوٹھلے کھالی کردی تب تک سانڈ کے کوئی حصر نہیں ہو چاہی بوت تو دارو ہے دارو توze دکھائے گا ایک ال کو اپассر دکھائے گا اب اس کی کنڈیسن کیا ہو جاتا ہے یہ چٹ رہا تھا بہدوج اس کے اس کا ڈا Janet اور بے حص whenre still Yoر جانی کے پکشی چرا پاکم سه نہیں تھی اس چار پائی پر کیا کر دیا جاتا ہے یہ پڑھ جاتا ہے کیا گر جاتا ہے نکشے میں دوت ہو کر اس چار پائی پر کیا کر جاتا ہے گر جاتا ہے گر جانے کے پسچات اس کے ہاتھ اور پیر کا جاتا ہے یہاں پر ہاتھ اور ادھر پیر دونوں ہاتھ اور پیر دونوں باندھ دیے جاتے ہیں ایسے کسے چت ہو کر کس پر گر جاتا ہے اس پر چار پائی پر گر جاتا ہے اور چار پائی پر گر جانے کے پسچات پیر دوستو 간و اس کو بولایا جاتا ہے سرداروں کو میتھواری سرداروں immense انہم کی آنا مار دیا جاتا ہے مار کے دیا جاتا ہے جب ایک ہے اس کی چھاتی پر میٹھ کر چاکو گھو پراتا چھاتی میں اس کو ہوس آجاتا ہے Lydia دو سوجانے کے پششات کا عدد ڈیل کا ڈاکی تھائی سہی اٹھا کٹھا سائی سہی تو یہ دو ویکٹیوں کو دیوار سے بڑھا کر ایسے سے ایسے چت کر دیتا ہے مار دیتا ہے وہیں پرسانس بھی نہیں لے دینے درہوں بھرے نسے میں جب اس کو ہوس آ گیا تو چار پائی کے ساتھ ہی کھڑا ہو جاتا ہے اگر ہوس میں ہوتا تو اس کا دس بیس آدمی تو کچھ بھی نہیں بگاڑ پا رہے تھے اس کو مارے کیسے کھنو کے پلان بنایا گیا اس پلانم کے چکر میں کہا جاتا ہے وہ اس نہ مار دیا گیا بھئی اٹھا مار دیا جاتا ہے ہمار دیا جاتا ہے اس طریقے سے اور اچ بھا اور ملئے بہا مہار estamos جاتا ہے کہاں پر میوارد میں 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 اس کا مار دیا جاتا ہے اس کو مرتب پر آپ تو ہو جاتی ہے کیسے کو رنہ ملکی رنمل کی مرتبی ہو جاتی ہے اور رن objetivo ہو جانے کے پسچات پیردوست کیا کرنیشن ہوتی ہے اب اس کو تو مار دیا گیا یہاں پر مار دیا گیا اسی سمیں جودہ بھی تھا اس کو پتر جودہ تھا کیا جودہ اور جودہ بھی وہیں تھا تو کور جاتا ہے کہ اس سمیں سنگیت سن رہا تھا نرتکوں کے ساتھ ناش رہی تھی ڈانس کرنے والی تھی کہ Parks بھاگ سکے تو بھbergتارو رنمل ماریوں جائے جودہ بھ specially تارو رنمل ماریوں جائے تو کہہ جاتا ہے وہیں سی چپلے لیتا ہے ہاتھ میں اور جتنے بھی ماروار쟁 سردار تھے تورانت دوڑ لگاتے ہیں اور دوڑ لگانے کے پسچا تاپ اپ اس تے مندور پہنچتے relative پوفرا کر پہتے ہیں اور مندور پہنچنے کے پسچاس یاد دوستو مندور سے کہا جاتا ہے کہوں نہیں کہوں ב�ق jornlezی کے mandor کیا پیچھے کون چلاتا ہے چنڈا چلا جاتا ہے رانا چنڈا چلا جاتا ہے اور چنڈا جا کر منڈور پر ادھکار کر لیتا ہے ادھکار کر لینے کے پسچات یہاں سے منڈور سے کون راو جودہ بھاگتا ہے پر بھاگ کر کان چلا جاتا ہے کاؤنی گاؤں بکانیر میں چلا جاتا ہے کاؤنی گاؤں بکانیر میں جا کر سرن لیتا ہے اور ادھر منڈور پر کس کا ادھکار ہو جاتا ہے چنڈا کا ادھکار یعنی کس کا کمبا کا ادھکار ہو جاتا ہے اس طریقے سے کس کا خاتمہ ہوتا ہے پیار دوستوں کس رنمل کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے اب آگے اس کے بارے میں ایک دو چیزیں ہیں جو لکھ لیتے ہیں ویسے تو کوئی ویسیس بات ہے نہیں میوار کی راز نیتی میں اس تک شیف کرتا ہے اور کیا کرتا ہے دیکھیں گا اس کو میوار کے راغو دیو کو راغو دیو کو مار دیتا ہے مار دیتا ہے اور بات کریں راغو دیو کو مار دیتا ہے کون رنمل اور بات کریں یہ ڈانا موکل ڈانسا بھائی کے کہنے پر ڈانسا بھائی ڈانسا بھائی کے کہنے پر 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 خانک پر ڈانسا بھائی کے بعد ڈانسا بھائید راو چھوڑا ہے یا رانا چندہ کی بات کریں رانا چندہ رانا چندہ کنباور رانا چندہ چندہ سنے بھار ملی بھار ملی کی شعیوگ سے پریمی کرتی نہ بھارملی بھارملی کیا تھی اس کی پریمی کا ایک اس کی پریمی کرتی ہے ایس کی رنمال کی پریمی کرتی ہے ایک پریمی کرتی ہے ہر ملکے شعیوکشیں رنمال کی حتیہ کروا دی کیا کروا دی ہتھیا کروا دی ہتھیا کروا دی ہتھیا کروا دی ہتھیا کروا دی تو پششات بات کریں के गमन मैं सहयोग किया सहयोग किया ठीक है और कि पश्चात 1433 के सारंगपुर युद्ध मैं कुमबा की और से मुम्मद खिलजी से लड़ा इसे मालवा के सासक मुम्मद खिलजी कि पश्च का मालवा का कि ते लड़ा कि कि माच और से किसे लड़ा तब वहीं यह एक है और वह दिसमें मेवार की राजनिती में इसका अस्तक शेप थाई से इसका रणी में खर्टा दिया गया ता विशेश्च रूप से ध्यान रखना आपको देख तो चाचा मेरा का दमन किया था इसने पार दिया था باری سردار ہوا کرتا تھا وہیؑ کا بھائی ہوا کرتا تھا کہ پشلات بات کریں بی سب آپ اچھا اردوستو تو اس نے سارنگ پور کی بہت بھی بھاگ لیا تھا سارنگ پور依د ہوتا چودہ 369 format یہ تو چودہ 38 میں اس کو مار دیا جاتا کہ بھارملakeز پریے میکہ سی στο warriors کمبر دیا جاتا اس کوo還有38 آحیم بھار دیا جاتا ہے تابعے 378 مار دیا ہے تمہار دیا ہے تمہار 1038 133 مار دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا بیٹا کون بنتا ہے راو جودہ کون بنتا ہے راو جودہ ساسک بنتا ہے راو جودہ ساسک بنتا ہے راو جودہ دوستو کہا جاتا ہے راو جودہ 1438 سے لگا کر یہاں پر بات کریں تو راو جودہ جو 138 میں ساسک بن جاتا ہے رنمل کی مرتیوں کے بعد 1438 میں ساسک تو بن جاتا ہے لیکن اس کو منڈور جو پرابت ہوتا ہے 1653 میں جا کر پرابت ہوتا ہے کب پرابت ہوتا ہے بھی 1453 میں جا کر اس کو پرابت ہوتا ہے منڈور پرابت ہوتا ہے یہ وشیس روپ سے دھیان ڈھیان رکھنا ہے چلی گا آگے جو بات کرنے جا رہے ہیں پہر دوستو راو جودہ اور راو جودہ 138 سے لگا کر نیوانسی تک ساسک رہے ہیں کہاں تک رہتا ہے بھی راو جودہ کی بات کریں 1438 سے 138 سے 149 میں تک ساسک رہتا ہے ڈھیان رکھنا ہے اب بات کرنے جا رہے ہیں کس کی راو جودہ کی ڈھوڑے دوستو آج کے لئے اتنا ہی کافی کل ملتے ہیں نیکس کلاس میں راو جودہ کے ساتھ تو بدھوڑ دھنیواد پیارے دوستو آج کے لئے ملتے ہیں نیکس کلاس میں جوڑے رہے ڈی جی سر کلاسز کے ساتھ نمسکار جائے ہن جائے بھارت پسکر جائے ہن رہے ہیں ڈی جی پھڑے ڈی جی پھ inflammation جی سر کنم ڈی جی پھر ڈی جی پھڑے